سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دی ہے ہم آپ کو کلر بلائنڈنس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ کلر بلائنڈنس ہے کیا اور کیا مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں کلر بلائنڈنس کیا ہے بعض مخصوص رنگوں کی پہچان سے محرومی کلر بلائنڈنس کہلاتی ہے تنیا بھر میں بارہ میں سے ایک مرد اور ٹو ہنڈر خواتین میں سے ایک خاتون اس خرابی میں مبتلا دیکھی گئی ہے یعنی کہ مردوں میں یہ خرابی زیادہ ہوتی ہے صرف برطانیہ میں اندازن ٹونٹی سیون لیکس یعنی کہ ٹو پائنٹ سیون ملین افراد کلر بلائنڈ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کلابدی کا فور پائنٹ فائیف پرسنٹ مقصوص رنگوں کی شناخت سے قاسر ہے ان میں مردوں کی تعداد خواتین پر حاوی ہے کلر بلائنڈنس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اکثریت میں یہ جنیاتی یعنی جنیٹی خرابی اس کا سبب ہوتی ہے اور اکثر ماہوں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے تاہم بعض افراد دیگر پیماریوں مثلا زیابیتیز ڈائیبیٹیز اور ملٹیپل اسکلروسز آسابی نظام کا اکڑ جانا کی وجہ سے رنگوں کی شناخت سے محروم ہو جاتے ہیں علاوازی بڑھاپے اور بعض دواؤں کے سائیڈ ایفیکس بھی اس خرابی کا شکار کر سکتے ہیں بیشتر کلر بلائنڈ افراد چیزوں کو عام لوگوں کی طرح واضح دیکھ سکتے ہیں لیکن انہیں سرخ رنگ سبز اور نیلے رنگ کی روشنی دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے مثلا یہاں اس دائرے میں نقطوں کی مدد سے لکھا ہوا سیونٹی فور پڑھنے میں کلر بلائنڈ افراد کو دشواری ہو سکتی ہے کلر بلائنڈنس کی مختلف اقسام ہیں اور بہت کم ایسے کلر بلائنڈ افراد ہوتے ہیں جو کسی بھی رنگ کی شناخت نہیں کر سکتے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں وہ بعض ایسے رنگوں میں فرق معلوم کر سکتے ہیں جو عام بسارت رکھنے والے افراد نہیں کر سکتے گویا اس طرح قدرت نے ان کے نقصان کی تلافی کر دی ہے اگر کچھ لوگ ان مسائل کا شگار ہیں تو انہیں چاہیے کہ صحیح طرح ڈائیگنوسز کرا کے اگر وہ کسی اسی اس پیشے سے وابستہ ہے جس میں کلر کو پہچاننا اور کلر سے رقبت رکھنا یا کلر کو استعمال کرنا یا پینٹی ہوا رہا کے شعبے سے تعلق ہے تو انہیں اپنے اس مرس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح طور پر کلر کا استعمال کر سکیں اور اپنے بیشے کو جاری رکھ سکیں موسیقی